تو یہ کدھر جا رہے ہیں معاملات کیا چاہتے ہیں خان صاحب لگتا تو یہ ہے کہ دیکھیں جو کیپٹل ہل میں آپ نے مناظر دیکھے تھے جب صدر ٹرمپ کو شکاست ہوئی تھی ان کے سپورٹرز نکلے تھے تو اللہ نہ کرے کہ ایسی صورتحال ہو مزرعظم کیا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ نے جو ذکر کیا نا سازش کا جو آج انہوں نے انٹرویو دیا اے ایر وائے کو مزرعظم عمران خان نے جب خود ہی انہوں نے ذکر کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو تین آپشنز دیئے ہیں اسنیفہ دیں عدم اعتماد کو فیس کریں یا اپوزیشن باپس لے لے عدم اعتماد قبل از وقت الیکشنز کروا لیں تو اسٹیبلشمنٹ اگر وہ آپشنز لے کر آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس بات سے پھر اتفاق نہیں کرتی کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو آئی ہے اس کے پیچھے کوئی بیرونی طاقت ہے یا کوئی بیرونی سازش ہے اگر ایسا ہوتا تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ قومی سلامتی کی امور کو بھی دیکھتی ہے تو ان کو تو چاہیے تھا کہ اس کی تحقیقات کرواتے یہ اس کانسپریسی کے جو بھی کردار ہیں ان کو سامنے لے کے آتی وہ کیوں کہتے کہ آپ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ٹرانزیشن کے لیے کوئی اس طرح کی پولٹیکل کرائیسز کانسپریسز نہ ہو انہوں نے ان کو تین آپشنز دیئے تو عمران خان صاحب نے خود ہی اس انٹریو کے اندر مجھے لگتا ہے کہ کنٹرڈکٹ کر دیا وہ جو تھیوری ہے سازش والی اور میں تو جو میں نے سٹوری بھی کی تھی بنیادی میرا مطنی یہی تھا سٹوری کا فوکس ہی یہی تھا کہ عمران خان صاحب جو بھی کہہ رہے ہیں جو متلکہ حکام ہیں وہ بزد ہیں اور اس بات پر اسرار کر رہے ہیں کہ یقینا یہ ایک ڈپلومیٹک کیبل کمیونکیشن یو ایس افیشلز کے ساتھ ہوئی ہے اور ہوتی رہتی ہے ماضی میں بھی لیکن یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے جس سے یہ نتیجہ آخذ کریں کہ یہ اس سازش ہے تو ایک تو یہ بات ہوگی دوسرا یہ بات بالکل واضح ہے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کرکٹ کی استعلاح استعمال کرتے ہیں کہ وہ آخری بال تک کھیلیں گے لیکن افکورس یہ کرکٹ تو ہے نہیں اس میں وہ استعلاح تو نہیں چلے گی کہ آخری گین پر اگر آپ کو 172 رنز چاہیے تو کیسے بن سکتے ہیں اور دوسری طرف نون سٹائکر اینڈ پر پرویز الائی صاحب ہوں بچارے جن کو گین بھی ایک کھیلنا نصیب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور آپشنز بھی ان کے پاس موجود ہیں آج ہمارے ہی اخبار میں حسنات ملک صاحب نے ایک سٹوری کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کچھ آئین کے اندر ایسی پرویزن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ صدر ان کو انوک کر کے ان کو کہیں کہ آپ ایون کے vote of no confidence کامیاب ہونے کے باوجود ان سے کہیں کہ آپ continue as prime minister اس طرح کی باتیں عجیب قسم کی سامنے آ رہی ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ شاید establishment نے بیچ میں پڑھ کے کوشش کی کہ یہ جو سیاسی جو بھی اس وقت صورتحال ہے کسی بہران کسی صورت اختیار نہ کر لے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی شاید picture ابھی باقی ہے میرے خیال میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لگتا یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان اتنی آسانی سے اپنا اقتدار چھوڑنے مجھے نہیں یعنی کہ اپنے دوست ٹرمپ کی طرح ہر پتہ اور ہر چیز کھیلے گے میں اس کے اوپر بھی آپ کے پاس میں آؤں گا کیونکہ جو آج انٹی امریکن ریلیز بھی ہوئی ہیں جس میں امریکی جھنڈے چلائے گئے ہیں وہ خارجہ پالیسی پر کیا اثرات ہوں گے میں اس پر آتا ہوں گے میں پہلے امبر صاحبہ کی طرف جاؤں امبر یہ ہے آپ نے سونی کامران کی بات تین options جو establishment نے ان کو دیئے خان صاحب کی جو اس وقت لگ رہی ہے زد لگ رہی ہے کہ وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ نہیں accept کریں گے ادم اعتماد کو آپ کیسا دیکھ رہی ہیں یہ کیوں کیا calculation ہو سکتی ہے ان کی امران خان کی دیکھیں امران خان صاحب کی تو ایک دو calculations آپ کیسے سکتے ہیں ایک ظاہر ہے delay کیا جائے جس طرح سے کر سکتے ہیں جتنا کر سکتے ہیں کہ ایک momentum عوام میں بھی build کریں اور میں یہ بھی کہوں گی کے جو نشلے درد یا جو lower ranks ہیں جو establishment ان کو convince کریں کہ یہ بیرونی سازش ہے جس کے تہہن سابسی the writing of the wall یہ آخری منٹ کی delay کرنے کی جی کچھ technical مسئلہ ہو رہا ہے امبر آتی ہے دوبارہ تو میں کامران میں دوبارہ کامران کو کیونکہ جانا بھی ہے ہاں میں ان سے آخر سوال کر کے ان کو دیکھیں کامران آئے تو اپنی مرضی سے ہے لیکن اتنی آسانی سے جائیں گے نہیں نہیں ان کی کچھ صرفیات ہیں ہاں امبر آپ بات complete کر لیں اب آگئیے واپس جی آئی ہاں ہاں آئی انٹرنیت رمائن سٹیبل لیکن بات یہی ہے کہ وہ ایک تو ساہر ہے ڈیلے کرنے کی کوشش کر برہو تو جس تو اپنے کوئر بیس کو اور زیادہ متحر رہے ہیں نہ صرف اگلی الیکشن کے لئے دیکھ رہے ہیں لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ بیدیا کہ ان کو options جو دیئے پہ so he's not directly hitting at the establishment but he's indirectly hitting at it so he's keeping his doors open he is looking to the next election and trying to delay this as much as possible اب کو معلوم ہے آج tribune میں بھی چھپا تھا اور بھی 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 رہی ہے پھول چودھی صاحب وزیر قانون کو ایک اور کلم دی جو خورن کنسپیرسی اور بیرونی سازش ہے اس کو لے کر اگنیا قانون اوردننس لائے جائے اور پھر غداری کا مقدمہ ہو اور دیلے ہو صور خشری پکری ہے میں ان کو ایک طرح سے کھوڑی سی جو بھی ہو ایک ان کو ایک موٹیویشن جو ملی ہے وہ لوکل باڈیز ایلیکشن کی ہے کے پی جس میں اس پار اس راون میں جی ایو آئیف سے زیادہ بہتر ان کو سیٹے بھی ملی ہے زیادہ سیٹے بھی ملی ہے جو بھی وجہ ہو اس کا کوئی مطب نہیں ہے بہترین کی ہے کہ ہمارا بیانیاں جیت رہے ہیں امران خان صاحب کھل ایلیکشن کمیشنر پاکستان کے احکامات اور ورننگز اور خلاف ورزیوں کے پر فائنز کے باوجود وہ بابا ریلیز بھی کرتے رہے ہیں چیف منسٹر بھی کرتے رہے ہیں تو that gives them you know a little sort of hope as well کہ they can sort of use the power of their supporters to delay this and perhaps look to the next election as well بلکل بلکل جی کامران کی طرف بٹے کامران یہ جو anti-american rallies ہیں جو جھنڈے جلائے گئے ہیں آج آپ کی خیال سے ظاہری بات ہے دھنیا بھی دیکھ رہی ہوگی اور یہ اس طرح کی اور یہ حکمران جماعت کر رہی ہے mind you حکمران جماعت کر رہی ہے thank you for clarifying جی کامران کچھ اس کے اوپر اب بتائیے foreign policy کے حوالے سے دیکھیں یہ تو مجھے 9-11 کے بعد والا زمانہ یاد آگیا ظاہر ہے کہ اس وقت کچھ سالوں تک جو anti-american جو sentiment تھا وہ پڑے عروش پرتا آئے روز ہمارے ہاں اتجاج ہوتے تھے لیکن حالیہ سالوں میں اگر آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے امریکہ کا footprint یہاں سے کم ہوا اور یہ بھی دیکھیں کہ امریکہ کی طرف سے بھی جو پہلے ایک ریٹرک تھا anti-Pakistan وہ جب کم ہوا تو شاید یہ پاکستان کے اندر ایک non-issue ہو گیا تھا اور even کہ جو پاکستان میں امریکی سفارتکار ہیں جب ان سے بات ہوتی تو وہ بڑا آپ کہہ لیں کہ سائف ریلیف فیل کرتے تھے کہ شکر ہے یار کہ کوئی امریکہ پہ بہت زیادہ بات نہیں ہوتی کوئی discussions نہیں ہوتی تو امران خان صاحب کو میں credit دوں گا کہ وہ بیانییں کو پیش کرنے کے بڑے مہر ہیں انہوں نے بڑے cleverly سارا جو مودہ اور سارا جو معاملہ تھا کہ تحریک ادم اعتماد آتی ہے ایک ایک کر کے ان کے اپنے عراقین opposition کے ساتھ ملتے ہیں اپنے ان کے تحادی ان سے جا ملتے ہیں اور وجہ بنیادی طور پر root cause جو ہے وہ ان کی ساڑھے تین سال کی کارکردگی ہے جو بالکل بھی قابل ستائش نہیں ہے کسی بھی فورم پہ یا کسی بھی جگہ پہ ان کو اس طرح سے کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو بادے وہ کرتے تھے لیکن جیسے جیسے یہ vote of no confidence کا وقت قریب آیا voting جب قریب آ رہی ہے جب writing on the wall انہوں نے دیکھی تو بڑا cleverly انہوں نے twist کر دی ہے سارا بیانی ہے کہ دیکھیں جی یہ تو بیرونی سازش ہو رہی ہے میرے خلاف اور کیوں کہ میں ایک آزاد خودمختار پاکستان چاہ رہا تھا اور اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ گڑ بڑ ہو گیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس جو بھی متنازہ مراصلہ اس کو لے کر کے میری جو retired اور even کے جو serving اس وقت diplomats ان سے بات ہوئی ہے تو وہ بہت پریشان بھی ہیں اور بہت ان کے اندر concern بھی پایا جاتا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ otherwise day to day جو different مراصلے جو foreign office receive کرتا ہے جو ambassadors بھیجتے ہیں ہمارے ان کو public کرنا شروع کر دیں تو آپ کے ہوش ہو جائیں گے even کہ ایسے مراصلے بھی ہوتے جس میں جنگ کی بات ہوتی ہے اب مسئلہ یہ کہ یہ routine کی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ وہاں پہ موجود ہیں ایک candid open assessment لیتے ہیں بتاتے ہیں اور جو contents ابھی تک جو مطلب کچھ لوگوں کے ساتھ میں نے share کیے اس کے کیونکہ جو cabinet کی meeting ہوئی ہے اس کے minutes میں یہ چیزیں ساری موجود ہیں تو وہ جو صفارتکار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی unusual بات نہیں کوئی غیر معمولی اس جو مراصلے کے اندر ایسی بات نہیں اور وہ تو question بھی کر رہے ہیں دفتر خارجہ کے اوپر foreign secretary کے اوپر کہ ان کو stand لینا چاہیے تھا کہ اس معاملے کی اگر کچھ الفاظ کا چناؤ امریکی officials نے کیا ٹھیک نہیں کیا اس پر privately آپ ان سے convey concern کر سکتے تھے لیکن اس معاملے کو اتنا اوپر لے کے چلے جانا it doesn't make any sense